لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سفر شام سترہ ہجری کا یہ واقعہ محمد بن اسحاق اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے سے سفر شام کے لئے روانہ ہوئے تاکہ جہاد کریں جب آپ سرخ کے مقام پر پہنچے تو مسلمان سپہ سالاروں نے آپ سے بلاقات کی اور آپ کو اس بات کی اطلاع دی کہ اس سرزمین میں تو بیماری پھیلی ہوئی ہے تو آپ مسلمانوں کو لے کر واپس چلے جائیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی نوایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہاد کی نیت سے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ مہاجرین بھی تھے اور انسار بھی تھے اور بہت بڑی تعداد میں موجود تھے لوگ مکمل طور پر تیار ہو کر نکلے تھے جب آپ سرخ کے مقام پر مقیم ہوئے تو وہاں کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح پھر ان کے ساتھ اور سپہ سالار حضرت یزید بن ابی سفیان اور پھر شرحبیل بن حسن یہ سارے لوگ آپ سے ملاقات کے لئے آئے انہوں نے یہ اطلاع دی کہ سرزمین میں بیماری پھیلی ہوئی ہے اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم قدیم مہاجرین کو جمع کرو میں نے انہیں اکٹا کر لیا تو آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا انہوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا کسی نے یہ کہا کہ آپ اس لئے روانہ ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا بندی اور اس کا ثواب حاصل کریں اس لئے ہماری یہ رائے نہیں ہے کہ کوئی آنے والی مسئیبت آپ کو اس مقصد سے روکے کسی اور نے کہا کہ بھئی یہ تباہ کر مسئیبت ہے اس لئے ہماری رائے یہ ہے کہ آپ پیش قدمین نہ کریں جب ان میں بہت زیادہ اختلاف ہوا تو آپ نے انہیں منتشر کر دیا اور فرمایا انسار کو جمع کرو جب میں نے انہیں اکھٹا کر لیا تو آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا وہ بھی مہاجرین کی طریقے پر چرے اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے پہلے گروہ کی باتیں سننی تھی اور اسی طرح بولتے رہے جب ان میں اختلاف زیادہ پیدا ہوا تو آپ نے فرمایا تم میرے پاس سے چلے جاؤ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم فتح مکہ کے مہاجر قریش کو بلاؤ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں انہیں بلالایا تو اس کے بعد آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا تو ان میں سے دو آدمیوں نے بھی اختلاف نہیں کیا بلکہ سب نے کہا آپ مسلمانوں کو لے کر واپس چلے جائیں کیونکہ اس میں مصیبت اور تباہی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اے عبداللہ ابن عباس تم لوگوں میں اعلان کر دور بتاؤ کہ امیر المومنین تمہیں بلا رہے ہیں کہ اب سب مسلمان جمع ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے لوگوں میں واپس جا رہا ہوں تم بھی واپس چلو اس پر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے ان سے فرمایا کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر جا رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف ہم جا رہے ہیں کیا تم نے دیکھا کہ کوئی شخص اگر ایسی وادی میں اترے جس کے دو کنارے ہوں ایک کنارہ تو سرسبز و شاداب ہو اور ایک کنارہ خوشک ہو تو خوشک کنارے پر جو پھرتا ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے اور جو سرسبز کنارے پر چراغہ میں پھرتا ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر کے مطابق یہ فیل کرتا ہے پھر آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ کاش کے تمہارے علاوہ اور کوئی یہ بات کہتا بعد ازاں آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو لوگوں سے الگ ایک کنارے کی طرف لے گئے اسی دوران میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی آگئے وہ مسلمانوں سے پیچھے رہ گئے تھے اور گزشتہ دن کے اجتماع میں وہ شریک بھی نہیں ہوئے تھے اس لئے انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے اس پر انہیں تمام حال بتایا گیا وہ بولے اس کے بارے میں میرے پاس علم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عبد الرحمن تم ہمارے نزدیک صادق ہو اور امین ہو تمہیں ایسی کیا بات معلوم ہے جو تم ہم سے بیان کرنا چاہتے ہو انہوں نے کہا میں نے حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب تم یہ سنو کہ وبا کسی شہر میں ہے تو تم وہاں نہ جاؤ اور جب تم وہاں موجود ہو اور وہاں یہ وبا نازل ہو گئی ہو تو تم وہاں سے بھاگ کر نکلو اور تمہارے نکلنے کا صرف یہ سبب نہ ہو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ یہ حدیث ہمارے عظم کے مطابق ثابت ہوئی ہے اے لوگوں واپس چلو کیونکہ اس حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جب تم سنو کہ کسی شہر میں وبا ہے تو تم وہاں نہ جاؤ تو اب چونکہ ہمیں خبر مل گئی ہے اس لئے اب ہم وہاں نہیں جاتے اور یہ حدیث رسول پر بھی عمل ہے تو حضرت زہری کی روایت ہے کہ حضرت عمر صرف حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی حدیث سن کر واپس ہو گئے جب وہ واپس چلے تو سپے سالار بھی اپنی عملداری کی طرف واپس چلے گئے سیب کی روایت ہے کہ تعون شام میں مصر میں عراق میں پھیلا اور شام میں ایک عرصے تک برقرار رہا اور اس تعون کی وجہ سے جو محرم اور سفر کے مہینوں میں نازل ہوا تھا ان شہروں کے بہت سے لوگ مر گئے اس کے بعد شام کی علاوہ تمام شہروں سے یہ تعون رخصت ہو گیا اور اس بات کی حضرت عمر کو اطلاع دی گئی لہذا وہ سفر شام کے لئے روانہ ہوئے جب وہ شام کے قریب پہنچے تو انہیں اطلاع ملی کہ یہ وبا وہاں سے وہاں پہلے سے بھی زیادہ شدید ہے انہوں نے اور دیگر صحابہ نے پھر یہ حدیث بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی سرزمین میں وبا ہو تو تم وہاں نہ جاؤ اور جب کسی سرزمین میں یہ وبا نازل ہو جائے تو تم وہاں ہو تو وہاں سے مت نکلو یعنی اگر تم already وہاں ہو اور اس وقت وبا نہیں تھی اور پھر وبا نازل ہو گئی تو تم وہاں سے نہ نکلو کیونکہ تم تو کیریئر ہو نا اس وبا تم وبا لے کے جہاں جہاں جاؤ گے وہ وبا وہاں وہاں پھیل جائے گی دیکھیں نا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور اگر تم وہاں پر نہیں ہو اگر تم وہاں پر نہیں ہو تو پھر وہاں پر نہ جاؤ کہ بھئی خامو خامے تم اپنے آپ کو وبا میں کیوں ملوث کرنا چاہتے ہو کہ تم پر وبا کی آفت نازل ہو تو بہارا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں وہاں سے لوٹ آئے لوگوں نے اس بارے میں لکھا اور یہ بھی لکھا کہ ان کے قبضے میں موروسی مال ہے لہذا آپ نے سترہ ہجری میں جمادی الاول کے مہینے میں لوگوں کو کٹھا کیا اور ان سے شہروں کے بارے میں مشورہ طلب کیا آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کے شہروں کی سیاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ آثار و احوال کا خود مشاہدہ کروں تم مجھے اس بارے میں مشورہ دو اس مجمع میں قابل احبار بھی موجود تھے وہ اسی سال مسلمان ہوئے تھے تو اس طرح وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے پہلے یہ سوال کیا تھا کہ قابل احبار کس سال مسلمان ہوئے تو ان کے سابقے اب یہ تفسیح بھی آگئی ہے کہ سترہ ہجری میں قابل احبار جو ہے وہ مسلمان ہوئے بہرحال انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ اپنے سفر کا آغاز کون سے مقام سے کرنا چاہتے اور یہی وہ سال تھا کہ جس میں سرزمین مقدس بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہوا جس کو ہم پچھلے دروس میں درست ذکر کر چکے ہیں سولہ سترہ ہجری کے اراؤنڈ کا یہ واقعہ تھا تو بس وہی زمانہ تھا حضرت قابل احبار کے مسلمان ہونے کا وہ علماء یہود میں سے تھے یمن کے رہنے والے تھے اور مسلمان ہوئے تھے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے قابل احبار سے پوچھا کہ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو پھر وہ ساری کانورسیشن ہم اس درست میں ذکر کر چکے ہیں تو بہرحال انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ اپنے سفر کا آغاز کون سے مقام سے کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا عراق سے وہ بولے آپ ایسا نہ کریں کیونکہ برائی کے دس حصے ہیں اور بھلائی کے بھی دس حصے ہیں برائی کا ایک حصہ تو مغرب میں ہے اور نو حصے مشرق میں اسی طرح بھلائی کا صرف ایک حصہ مشرق میں اور نو حصے مغرب میں ہیں مشرق ہی میں شیطان کا سینک اور ہر محلک بیماری ہے بہرحال یہ ان کا قول ہے جو انہوں نے نقل کیا ہو سکتا ہے کتب متقدمہ جو تورات وغیرہ کا جو علم ہے اس کے مطابق انہوں نے قول لکھا ہو یہ ان کا قول ہے وہ ایک تابعی ہے تو اس کی سند جو ہے وہ حدیث میں یا کسی صحابی کے قول سے نہیں ملیتا اچھا سیف کی دوسری روایت ہے کہ اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ اٹھ کر فرمانے لگے کہ یا امیر المومنین خدا کی قسم کوفہ ہجرت کے بعد دوسری ہجرت کا وقام ہے یہ اسلام کا مرکز ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ مؤمن وہیں آئے گا اور وہاں آنے کا مشتاق ہوگا اب دیکھیں کوفے کی تعمیر ہو چکی ہے سترہ ہجری میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تو یہ سترہ ہجری کے واقعات ہیں کوفے کی تعمیر کے واقعات ہیں اس لیے اس میں کوفے کا ریفرنس موجود ہے اور نیا نیا اسٹیبلشت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اسٹیبلش کیا حضرت سعید بن ابی وقاس کی نگرانی میں اسٹیبلش ہوا بڑے بڑے جرنیل وہاں موجود ہیں بڑے بڑے قبائل وہاں موجود ہیں اور سب سیٹلڈ ہیں تو بارال ابو امامہ کی روایت ہے کہ اس موقع پر حضرت عثمان نے فرمایا کہ یا امیر المومنین مغرب شرارتوں کی زمین ہے برائی کے سو حصے ہیں اس میں سے صرف ایک حصہ تمام دنیا کے لوگوں میں ہے اور باقی تمام نینیانوے حصے وہاں ابو ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کوفہ اللہ کا نیزہ اور اسلام کا مرکز اور قبعہ ہے اور عربوں کا مغز ہے اہل کوفہ نہ صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ دوسرے شہروں کی امداد بھی کرتے ہیں تعاون عمواز میں ہلاک انے والوں کا مولوسی مال زائع ہو گیا ہے اس لیے میں وہیں سے آغاز کرتا ہوں سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ شعب میں مسلمانوں کے موروسی مال زائع ہو رہے ہیں یعنی کہ وہ جو ان کو وراست میں مال ملے تھے کیونکہ جب لوگ مر جائیں گے تو پیچھے وراست تو بچ جائے گی نا جب وارس ہی کوئی نہیں ہوگا کیونکہ سارا گھر مر گیا سارے رشتدار مر گئے تو آپ نے کہا موروسی زائع ہو رہے ہیں وہیں سے میں سفر کا آغاز کرتا ہوں اور ان کے وارسوں میں تقسیم کروں گا کہ بھئی جو جو وارس مل جائیں ہو سکتا ہے کسی مال میں کوئی وارس نکل آئے پھر میں لوٹ کر باقی شہروں میں گھوموں گا اور انہیں اپنے احکامات دوں گا چنانچہ حضرت عمر شام پر چار مرتبہ تشریف لائے دو مرتبہ تو سولہ ہجری میں گئے اور دو مرتبہ سترہ ہجری میں مگر اس سال سترہ ہجری میں پہلی مرتبہ شام میں داخل نہ ہو سکے جیسا کہ پہلے میں نے آپ سے بتایا محمد بن مسلمہ کے نوایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حفاظت یعنی حفظ کے دس حصے ہیں اس کے نو حصے ترکوں میں ہیں اور ایک حصہ باقی لوگوں میں ہیں بخل کے بھی دس حصے ہیں اس کے نو حصے فارس میں ہیں اور ایک حصہ دنیا کے باقی لوگوں میں ہیں سخاوت کے دس حصے ہیں اس کے نو حصے سودان میں ہیں اور ایک حصہ باقی لوگوں میں شرم و حیاء کے بھی دس حصے ہیں اس کے نو حصے عورتوں میں اور ایک حصہ باقی لوگوں میں ہیں حسد کے دس حصے ہیں اس کے نو حصے عربوں میں ہیں اور ایک حصہ دنیا کے باقی لوگوں میں ہیں تکبر کے بھی دس حصے ہیں اس کے نو حصے تو روم میں ہیں اور ایک حصہ دنیا کے دیگر افراد میں ہیں اس روایت کو امام تبری نے روایت کیا ہے تو آنواز کے تعاون کی خبروں میں اختلاف ہیں اس میں اختلاف ہے کہ یہ کون سے سن میں نمودار ہوا محمد ابن اسحاق جو صاحب البقازی مسلمہ کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ پھر اٹھارہ حجری شروع ہوا اس سال عموات کا تعاون پھیلا جس میں بہت سے لوگ جو ہے وہ فرہ ہوئے اور یہ وہی مرس تھا جس میں امت مسلمہ بڑے بڑے جرنیلوں سے بھی محروم ہوئی حضرت ابو عبیدہ بن الجرح نے وفات پائی جبکہ وہ مسلمانوں کی فوج کے سپے سالار تھے اور معاذ ابن جبل یہ بھی اور پھر یزید بن ابی سفیان یہ حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں ابو سفیان کے بیٹے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ عاملین میں سے تھے اور شام کے علاقوں میں تھے اسی طرح حارض بن حشام کی وفات بھی ہوئی وہ بھی انہی علاقوں میں تھے سحیل بن عمر عدبہ بن سحیل اور دیگر معزز مسلمانوں نے اس مرض میں وفات پائی ابو معاشر روایت کرتے ہیں کہ عمواس اور جابیہ کا تعاون اٹھارہ ہجری میں ہوا محمد بن اسحاق کی روایت میں تاریخ بن شہاب بجلی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو موسیٰ اشری کے پاس گئے جبکہ وہ اپنے کوفے کے گھر میں تھے تاکہ ہم ان سے باتیں کریں جب ہم بیٹھ گئے تو انہوں نے فرمایا تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تم اس بات کو پوشیدہ رکھو کیونکہ گھر میں ایک انسان اس مرض میں مبتلا ہے اور نہ تمہارے لیے اس بات میں کوئی مزایقہ ہے کہ تم اس بستی سے چلے جاؤ اور اپنے ملک کے کھلے اور پاکیزہ مقام میں رہو تاکہ یہ وبا دور ہو جائے دراصل مکروح اور پرحیز کے قابل یہ بات ہے کہ کوئی یہ خیال کرے کہ اگر وہ یہاں ہی رہے گا تو وہ مر جائے گا اور جو کوئی یہاں قیام کرے اور اس کو یہ بیماری لگ جائے تو وہ یہ خیال کرے کہ اگر وہ چلا جاتا تو اسے یہ بیماری نہ لگتی لیکن اگر کوئی مرد مسلمان اس قسم کا عقیدہ نہ رکھے تو اس کے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی کہ ساری چیزیں تقدیر سے ہوتی ہیں کہ کیس ہو جانے کے بعد تقدیر کو ملامت کرنا یہ مسلمان کا قابل نہیں یعنی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں بھی لوگ کرتے ارے یار اگر میں ایسا نہ کرتا تو پھر ایسا ہو جاتا اگر تم ایسا نہ کرتے کا مطلب کیا ہے تمہارا تم قادر ہو یہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کرنا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک خط کا بھی زمن میں ہمارے پاس ایک ذکر آتا ہے کہ عواز کے تعاون کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن الجرح کے ساتھ ابو موسیٰ عشعری شام میں تھے تو کہتے ہیں کہ جب یہ بیماری عام ہو گئی اور حضرت عمر کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے انہیں نکالنے کے لیے خط تحریر کیا کہ مجھے تمہارے ساتھ ایک ضروری کام در پیش ہے میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں تم سے بالمشافہ بات کروں لہٰذا جب تم کو میرا خط ملے تو اس کا متعلق کرو اور پھر فورا میرے پاس آنے کے لیے روانہ ہو جاؤ حضرت ابو عبیدہ سمجھ گئے کہ وہ انہیں اس وبا سے نکالنا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے فرمایا یا اللہ امیر المؤمنین کی مغفرت فرما پھر انہوں نے یہ خط لکھا کہ اے امیر المؤمنین مجھے آپ کے مقصد کا علم ہو گیا ہے مگر میں مسلمانوں کے لشکر میں ایسی حالت میں ہوں کہ میں یہاں سے نکل نہیں سکتا بلکہ میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں تاں کہ اللہ ان کے اور میرے درمیان اپنا فیصلہ صادر فرما دے لہذا آپ مجھے اس بات سے معاف فرمائیں اور مجھے اپنے لشکر میں رہ لیتے جب حضرت عمر نے خط پڑا تو آپ رونے لگے تو لوگوں نے پوچھا یا امیر المؤمنین کیا حضرت ابو عبیدہ وفات پا گئے ہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر انہوں نے کچھ ایسی بات کہی ہے پھر آپ نے یہ خط لکھا السلام علیکہ تم نے لوگوں کو گہرے اور نشیبی علاقے میں بسا رکھا ہے انہیں بلند اور پاکیزہ مقام پر منتقل کر دیں جب حضرت عمر کا نامہ مبارک حضرت ابو عبیدہ کے پاس آیا تو انہوں نے ابو موسیٰ عشری کو بلایا اور فرمایا اے ابو موسیٰ امیر المؤمنین کا میرے پاس خط آیا ہے جیسا کہ تم نے ملاحظہ کیا لہذا تم نکل کر مسلمانوں کے لیے کوئی عمدہ مقام تلاش کرو تاکہ تمہارے پیچھے میں بھی آؤں یہ سن کر وہ کہتے ہیں میرے روانہ ہونے کے لیے اپنے گھر آیا میں نے دیکھا کہ میری بیوی بیمار ہو گئی ہے میں لوٹ کر ان کے پاس گیا اور ان سے کہا میرے گھر میں بیماری آ گئی ہے وہ بولے شاید تمہاری بیوی کو یہ مرض لگ گیا ہے میں نے کہا جی ہاں اس پر انہوں نے اپنے اونٹ کو تیار کرنے کا حکم دیا اس کے بعد یوں ہی انہوں نے رکاب میں پاؤں رکھا کہ انہیں تاؤن کا مرد لہا ہو گیا آپ نے فرمایا باقدا میں بھی مقتلا ہو گیا ہوں پھر وہ لوگوں کو ساتھ لے کر جابیہ میں آ گئے تاکہ وبا دور ہو گئی محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ جب وبا عام ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یوں مخاطب ہوئے اے لوگوں وبا کی یہ تکلیف تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمت اور تمہارے پیغمبر کا بلاوا یہ نیک بندوں جیسی موت ہے جو تم سے پہلے گزریں اس لئے ابو عبیدہ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ وہ اسے اس تکلیف سے بہرہ ور کرے اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ انہیں تاؤن ہو گیا اور وہ وفات پا گیا اس کے بعد ان کے جانشین حضرت معاذ ابن جبل ہوئے انہوں نے بھی ان کی طرح ہی تقریر کی کہے لوگوں یہ تکلیف تمہارے رب کی رحمت اور تمہارے پیغمبر کی طرف سے بلاوا ہے یہ ان نیک بندوں جیسی موت ہے جو تم سے پہلے گزر رہے ہیں اس لئے معاذ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ وہ اس کی آل کو اس تکلیف سے بہرہ ور کرے چنانچہ ان کے فرزند عبد الرحمن ابن معاذ یہ تاؤن میں مقتلا ہوئے اور وفات پا گئے پھر حضرت معاذ نے کھڑے ہو کر اپنے لئے دعا مانگی تو وہ بھی تاؤن میں مقتلا ہو گئے اور تاؤن کا اثر ان کے ہتیلی سے شروع ہوا تھا اور وہ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ اسے دیکھ کر چومتے تھے اور یہ فرماتے تھے میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے بدلے میں دنیا کا کوئی حصہ ملے جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر ابن العاص ان کے جانشین ہوئے انہوں نے کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے یہ تقریر کی اے لوگوں یہ بیماری جب نمودار ہوتی ہے تو آگ کی طرح پھڑکتی ہے لہذا تم جلدی کر کے پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ ابو وصالہ ہندی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خدا کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو خدا کی قسم میں بھی رسول اللہ کی خدمت براہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میرے اس گدے سے بھی بتر ہو عمر ابن العاص کو ابو واصلہ ہندی نے اتنے سخت جملے کہے تو وہ بولے میں تمہاری بات کی تردید نہیں کروں گا تاہم تم یہاں نہیں رہو گے اس کے بعد وہ مسلمانوں کو لے کر روانہ ہو گئے لوگ الگ الگ ہو گئے اس طرح اللہ تعالی نے ان سے یہ وبا دور کر دی جب حضرت عمر کو حضرت عمر ابن عاص کی خیالات کا علم ہوا تو بخدا انہوں نے اس فعل کو ناپسند نہیں فرمایا ابو قلابہ عبداللہ بن زید جری فرماتے ہیں مجھے اتلاع ملی تھی کہ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاز ابن جبل نے فرمایا یہ تکلیف تمہارے لیے رحمت ہے اور تمہارے پیغمبر کی دعا ہے اور تم سے پہلے نیک بندوں کی موت ہے یہ سن کر میں کہا کرتا تھا کہ رسول اللہ نے کیسے اپنی امت کے لیے دعا مانگی تا کہ ایک معتبر رابی نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث کہ آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری امت تعاون سے فنا ہوں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے اے اللہ وہ تعاون سے فنا اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ کا ارشاد اس حدیث کی طرف تھا محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کو حضرت ابو عبیدہ اور حضرت یزید بن ابو سفیان کی موت کی خبر موصول ہوئی تو انہوں نے حضرت معاوی بن ابی سفیان کو دمشق کا سفی سالار اور یہاں کے خراج کا نگران مقرر کیا اور شرح بیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اردن کا سفی سالار اور حاکم خراج مقرر کیا سیف کی روایت یہ ہے کہ عمباس کا تعاون سترہ ہجری میں ہوا مسلمانوں کا خیال ہے کہ عمباس کا تعاون بہت خطرناک ہے اس میں بہت عظیم افراد خوت ہوئے اور ایسا تعاون پہلے کبھی نہیں دیکھنے میں آیا اس موقع پر دشمن نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اسے اس سے فائدہ پہنچا مسلمانوں کے دل دہل گئے تھے اس میں بہت سے لوگ فوت ہوئے یہ بیماری کئی مہینوں تک رہی تاں کہ لوگ اس سے بہت تنگ آ گئے ابو سعید کی روایت ہے کہ بسرے میں بھی اس تعاون سے بہت جانی نقصان پہنچا اور تعاون سے متعلق حدیث نبویہ میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ جو تعاون کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال فرماتے ہیں انہیں بھی شہادت کا درجہ ملتا ہے گو کہ شہادت کا سب سے عظیم درجہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی راہ میں شہید ہونا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی شہادت اور مراتب میں بھی موجود ہے مثال کے طور پر پیٹ کے امراس میں مبتلا ہو کر جو شخص جان سے جاتا ہے وہ بھی اس کو اپسٹمک ریلیٹڈ ڈیزیزز کہتے ہیں اسی طرح پلیگ جس کو تعاون کہتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جو ڈوب کر مر جائیں یا دیوار سے گر کے مر جائیں اسی طرح وہ لوگ جو حادثاتی موت مر جاتے ہیں کہ بھئی گاڑی رول ہو گئی گاڑی کریش ہو گئی تو یہ تمام لوگ جو ہے وہ اسی زمن میں آتے ہیں کہ جنہیں یوں قتل کر دیا گیا ہو یا وہ قتل ہو گئے ہو موسیقی موسیقی